آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹی فوڈ کوکنگ چینل پلیز سبسکرائب اور لائک مائی چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں تیسٹی اور ہیلڈی ریسپیز صرف آپ کے لئے تینکیو فور واشنگ مائی چینل سلام علیکم ناظرین آج جو ہم آپ کو ریسپی سکھائیں گے اس کا نام ہے آلو اور ڈینگن کی کڑاہی اس کے لئے ہم نے آدھی پیاری کوکنگ آئلی یا دیسی گی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں گی بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ہم اپنے پیار میں ڈالیں گے انہیں زیادہ پیار میں اس شکل میں کھاکنگے دیسے آئلی آئلی براؤنگ ناظرین پیاز براؤن ہونے کے لئے میں نے رکھ دی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ایک گٹھی لیسن کی لئی تھی اور آٹھ حدد میں نے چھوٹے سائز کے ٹماٹر لیا ہوئے ہیں انہیں میں دونوں چیزوں کو ملا کے ان کا پیسٹ بناؤں گی اور اس کے لئے میں چکن سٹاک یعنی مرگی کی یخنی کا استعمال کروں گی یخنی بنانے کی ریسپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں یہ چھوٹی پیالی میں نے یخنی کی بھر کے ٹماٹر اور لیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ والا اور میں نے آدھا کلو آدھو لیے اور انہیں میں نے اس شیب میں کاٹ لیا اور پانی میں دھگو دیا ہے کیونکہ یہ کالے ہو جاتے ہیں اور آدھا کلو میں نے بینگن لیے انہیں میں نے ڈنڈی سمیت کاٹا ہے اور ان کی میں نے چھلکہ بھی نہیں ہوتا رہا چھلکے سمیت میں نے کاٹ لیا ہے پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سب سے پہلے آلو ڈالیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس طرح باز 1 تیبل سپون موٹی کوٹی ہوئی 1 تیبل سپون زیرا اور چار سے پانچ ادت لاغ 2 تیبل سپون موٹا کٹاوہ دھنیا 1 تیبل سپون نمک 2 تیبل سپون موٹاہ ڈال دوں گا اور اس میں موٹا کروں گا 2 تیبل سپون موٹااہ اس کے ساتھ میں بھی طرح موٹاہ 4 تیبل سپون موٹاہ اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون ہلتی ون ٹیبل سپون کسوری میتھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہم نے بینگل کاٹ کے رکھے تھے وہ بھی ہم ڈال دیں گے جب اس اپسی طرح اُبال آ جائے تو ہم ہلکی آنچ پر ڈھب کر اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے دیکھیں ناظرین سالن کو اُبال آنے لگا اب اس کو ہلکی آنچ پر ڈھب کر پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے اور تھوڑ تھوڑ کے بعد اسے ہم چیک کرتے رہیں گے ناظرین دس منٹ گزر چکی ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سالن کہاں تک پہنچے آلو چیک کریں گے کیا آلو گل گئے ہیں یا نہیں آلو گلنے میں ابھی تھوڑی سی کمی ہے اسے ہم پانچ سے دس منٹ تک اور پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں جولین کٹکی ہوئی ادھرک دھنیا ڈال دیں گے ابھی ہم اس میں ہری مرچیں سابت ایڈ کر دیں گے چار عدد ہری مرچیں ہم ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے نکس کر دیں گے ناظرین دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم سالن چیک کرتے ہیں سالن ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں دھنیا اور ادھرک کٹ کے شامل کر لیں گے اور اسے گرم روٹی اور نان کے ساتھ ساتھ میں ہم دہی کی چٹنی بنا کے کھائیں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ بھی سے ٹرائی کیجئے گا